ہیلو فرنڈز میں نیل بیمل ہیلتی لائب میں آپ کا سواگت ہے آج بات کریں گے کریلا کریلا ہمارے لیے بہت فائدی مند ہے ڈائیبیٹیج کے مریضوں کے لیے تو یہ امرت کے سامان ہے لیکن کریلا کھانے کے بعد ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ دو الگ الگ پرکرتی کے جو ہے خادپدارتوں کو کھاتے ہیں جس سے کیا ہے کہ اس کا لاب ملنے کے بجائے اس کا الٹا پروہ پڑتا ہے تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کے بعد کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی ہے مانی کہ بیپریت پکرتی کی چیزوں کو نہیں کھانا لیکن بات یہاں پر کیول کریلا کی ہو رہی ہے تو صحت کے لیے کریلا گڑوں سے بھرپور ہے یہ کھانے میں کڑوا جرور ہوتا ہے لیکن اس کے سیون سے بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے ڈائیوٹیج کے مریضوں کے لیے کریلا کسی امرت سے کم نہیں ہوتا اس کے نیمت سیون سے انسلین کا استر بھی صحیح کیا سکتا ہے وہیں کریلے کے سیون سے پیٹ کی سمسیاں بھی دور کی جا سکتی ہے یا لیور، اسٹھما، کب جیسی بیماری دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کریلے کے سیون کے بعد کچھ چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کو ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے، سیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر جو ہے ویڈیو آپ کو ناٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے وہ سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو نمبر ایک پہلا بھنڈی ہمیں جو ہے کریلے کے ساتھ بھنڈی کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کھانے سے وہ ایک جہریلی پرکرتی کا ہو جاتا ہے دو چیزیں جب ایک ساتھ اس طرح کی وکری پرکرتی کی کھاتے ہیں تو ایک طرح سے ہمارے سرین میں یعنی ہمارے آماسے میں وہ ایشڈ کا کام کرنے لگتا ہے ملد ایک طرح سے جہر کا کام کرنے لگتا ہے پوزن کا کام کرنے لگتا ہے تو ایسے لیے ہمیں جو ان کو نہیں کھانا چاہیے یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ مرتوی تک ہو سکتی ہے پر کہنے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے کتنا زیادہ نقصان ہے دوسرا پپیتا پپیتا جو ہے کریلا کھانے کے بعد نہیں کھانا چاہیے کیونکہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی نقصان دیکھ ہوگا کریلا جو ہے پانی کو سوکتا ہے اور پپیتا جو ہے اس کو کھانے کے بعد اس کا اولٹا اثر ہوتا ہے فائدہ کرنے کے بجائے یہ جو ہے انٹی الرجی کا بھی کام کرتا ہے اور ویسے اس کے علاوہ جو تیسرا ہے آم آم کریلا کی دوستی نہیں ہے دوسمنی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ کبھی نہیں کھانا چاہیے کریلا اور آم ساتھ میں جو ہے کھانے سے ریاکشن ہوتا ہے ایک طرح سے جس سے آپ کو جو ہے اولٹی بھی ہو سکتی ہے ایشی ڈیٹی ہو سکتی ہے بی پلٹ پیسر ہو سکتا ہے اور بھی جو ہے کافی جو ہے آلسر ہاں کچھا ہم کھا سکتے ہیں جیسے کریلا میں ساتھ میں سبجی میں ڈالا جاتا ہے تو کچھا ہم آپ کھا سکتے ہیں لیکن جو ہے ہمیں پکا ہوا آم اس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اگلا ہے دودھ اگر آپ دودھ جو ہے کریلا کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ مانی ہے کہ آپ کے چہرے پر توجہ سمندی روگ ہو جائیں گے اور چہرے پر دھبے پڑنا پیمپلز پڑنا اور کئی پرکار کے جو ہے توجہ لال ہو جانا یہ سبھی چیزیں جو ہے اس کے کارن ہوتا ہے اس لیے جو ہے کریلا کے بعد دودھ کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے ورجت ہے ایک طرح سے ایسی ڈی ٹی بھی بڑھاتا ہے اور گیس وغیرہ بہت ساری جو ہے سمجھ سے پیدا کرتا ہے اس کے بعد اگلا ہے مولی مولی جو ہے کریلا کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے ایسی ڈی ٹی بلڈ پیسر ہیڈ ڈی روگ اور اس طرح سے گمھیر جو ہے آرویت کے امسار بھی مولی کو جو ہے ورجت بتایا گیا ہے تو اس لیے جو ہے میں اس کا سیون کریلا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد کابلی چنہ ایک تو کریلا جو ہے آپ سب جانتے ہیں پیسے ہی گرم پرکرتی کا ہوتا ہے اس کو کھانے سے پیٹ میں کابلی چنہ کھاتے ہیں تو دونوں پرکرتی دونوں کے ایسی یہ کی گرم ہے اور دونوں ہی گیس بناتے ہیں دیکھتے سے جو ہے یہ بھی ہمارے لئے وپریت پروہاو ڈالتا ہے اس لیے جو ہے ہمیں کابلی چنہ کا پریوگ اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اور گربتی مہلاؤں کو بھی کرے لے کے جو ایسے کمی کھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ان وپریت پرکرتی کے چیزوں کو نہ کھائیں اس لیے جو ہے ساتھی ہوتا ہے ہمیں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے یہ جو چیزیں ہیں بھنڈی پپیتہ آم دودھ مولی کابلی چنہ تو ان چیزوں کو جو مکت ہے کریلی کے ساتھ ان کا سیون نہ کریں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اسی آسا بسپاس کے ساتھ آپ اس چینل کو سبسکرائی کیجئے لائک کیجئے اور یہ جو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو جرور جو ہے ان لوگوں تک پہنچائیے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے سادھا نورمل چیزیں کھائیں لیکن پھر بھی ہم کو نقصان ہو رہا ہے تو اس لیے سہت کا دھیام رکھئے سبھی ساتھی کرنے مولکا نمسکر